سو اسلام علیکم ایویرون ہاپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں MBBS in کرکستان پر ویڈیو بناؤں گا اور اس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح سے کرکستان میں MBBS کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا آپ کے ایکسپینسز آئیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سو اس ویڈیو میں آپ کو ہر چیز ایکسپلین کر دوں گا باقی آپ کے جو بھی قویشنز ہوں گے جو چیزیں آپ کو کلیر نہیں ہو سکیں گی تو آپ لوگ مجھ سے ویڈیو پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں سو ویڈیو گروپ کا لنک ہے اپنا ویڈیو نمبر جب آپ کو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس نے جیسے کہ آپ سب نے ایمڈی گیٹ دیا تھا اور آئی تھنگ آپ لوگ کا جو ہے فیسی کا ریزیل بھی جو آن آنس ہو چکا ہے سو بہت سارے سٹوڈنٹس ہوں گے جو مطلب کافی اس ہار ٹو میں ہے مطلب انکہ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ریزلٹ نہیں آیا ہے اور کافی مطلب ہو جائے سو بات ایسے ہے کہ اس کے علاوہ کافی سارے سٹوڈنٹس وہ بھی ہیں جو مطلب اب سوچ رہے ہیں کہ وہ ریپیٹ کریں نیکسٹ یئر اگن جو ہے مطلب اس طرح سے تو دیکھیں بات ایسے ہے کہ اگر تو آپ لوگ پرائیویٹ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ کو پرائیویٹ ایمیشن لے لینا چاہیے سو ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فیل چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ فیل چینج کر لو اور تیسری یہ ہے کہ آپ جانا بروڑ جا سکتے ہو سٹڈی کے لئے لائکری کسان جا ہے ایک بیسٹ اوپشن ہے آپ وہاں پر جا کے جانا پر ایمی بیسٹ کے ڈگری کمپنیٹ کر سکتے ہو پانچ سال کی جب وہاں پر ڈگری ہوتی ہے اور جو سکسیئر ہوتا ہے وہ جب آپ کمینز کے اس کا ہوتا ہے ہاؤس جوپ کا ہوتا ہے باقی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے پانچ سال کی آپ پر ڈگری کمپنیٹ کر کے پاکستان آتے ہو یہاں پر آکے پھر جب آپ اپنی مینز کے ہاؤس جوپ کرتے ہیں ہاؤس جوپ کے بعد جو اپنی مینز کے آپ کنٹینیو کر سکتے ہو نیکسٹ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو سپیشلائزیشن میں اور اس کے علاوہ گر آپ لوگ مووووون کرنا چاہتے ہو لائک آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہو کینیڈا یوکے یو ایسے تو وہاں کی کہیں کہ وہاں کی ٹیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہے کہ ویڈ ٹائم جو ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے ٹوپک ہمارا آج کا ہے ایمی بیسن کرکستان 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 کنٹری ہے تو یہ جو ہے مینز کے رشیان سٹیٹ ہے ایک ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی سکر لے کر سمجھ آئے ویڈیو کو لائک کرئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے ایڈوکیشن سلیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اور باقی اپنے فرینڈز وغیرے کے ساتھ بھی زیادہ زیادہ شیئر کرئے گا تاکہ ان کو بھی جو ہے انس کے انفو وغیرہ مل سکے تاکہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی سکرائم وغیرہ نہ ہو یا کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط چیز نہ ہو یا کسی کا جائے ٹائم اور پیسہ جانا وہ بیسٹ نہ ہو باقی اس کے علاوہ جنے ٹاپکس میں ریڈیو بنانے کہا تھا انشاءاللہ وہ بھی بہت جل میرے چینل پہ آ جائیں گے تو بسیقی لی بات ایسے ہے کہ میں جو ہے نا اولیڈی کرکستان میں ایمیویس سٹیڈی کر رہا ہوں مینس کی میرا سیکنڈ یر چل رہا ہے تو جیسے آپ لوگوں نے ایمڈی گائٹ دیا میں نے ایسی ایمڈی گائٹ دیا لیکن یہ ہے کہ میرا مدلگ نہیں میریٹ بن پایا تھا باقی پرائیویٹ میں کر سکتا تھا لیکن میں پاکستان میں سٹیڈی نہیں کینا چاہتا تھا سو میں نے میرے یہاں سے موگ آن کرن ریسائیڈ کیا باقی آپ لوگ کی چوئیز ہے جو آپ کو بیس لگتا ہے سو سب سے پہلے آجاتے ہیں کہ یونیورسٹی کون کون سے دیکھ یونیورسٹی بہت ساری ہیں ساری جو بیس یونیورسٹی ہیں میرے چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ یونیورسٹی کی اکریڈیشن اکریڈیشن میرے یونیورسٹی پی ایمیدی سی سے اپروڈ ہے تو ویل اگر ہے تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان آتے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے اپروڈ ہونے چاہیے آپ کی یونیورسٹی اور بڑی بڑی اگر ان سے یہ ہے کہ یونیورسٹی اپروڈ ہونے چاہیے تو میں اس یونیورسٹی میں سٹڈی کر رہا ہوں وہ الٹمیون انٹرنیشن یونیورسٹی ہے تو سینٹر سٹی میں جو ہے میرے پر سمیسٹر فیس ہے وہ پر سمیسٹر جو میری یونیورسٹی ہے وہ پیفٹین ہنڈر جو ڈالر باقی اس کے علاوہ باقی جو میرے ایکسپینسز وغیرہ ہیں وہ میرے 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 مینز کے الگ ہیں لائک اس میں آپ کے میرے 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 جو ہے اس کے علاوہ جو آپی ہیں جو پرسنل آپ کی ایکسپینسز بغیرہ آپ پہیڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنے مینز کے پرسنل ایکسپینسز کرتے ہو اب آپ چاہو تو آپ اپنا منت نکال سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے ہیں مینز کے ہنڈڈڈڈولرز میں بھی جو ہے آپ اپنا منت گزار سکتے ہو تو توٹلی جو آپ پہیڈ کرتے ہیں ہوسٹو اور ممنز بھی میں نے آپ کو اللہ کیا کرتی ہے ینیویسٹی کی فی بھی جائے وہ میں نے身ی اگر تھی نیکسٹ ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ مینز کے ایڈمیشن کے کیا procedure ہوگا کیا criteria ہوگا کیس بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا کوئی آپ کا تیسٹ بغیرہ تو نہیں ہوگا تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کا مینز کے ایڈمیشن ہوتا ہے نا ایڈمیشن جائے وہ آپ کا ہوتا ہے مینز کے ایف ایسی کی بیس پر مینیمم جو ہیں وہ آپ کو جو ہیں نا ایف ایسی کی بیس پیشن آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مینز کے ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا جیسے پاکستان ایم ڈی ایڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کوئی بھی ٹیسٹ ہے وہ نہیں دینا پڑے گا ایم ڈی بیس کے لئے ایک چیز یہ ہے باقی نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کہہ کے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے تو بیسیکلی آپ کو اتنے کوئی خاص ڈاکومنٹس ریکوائڈ نہیں ہوگی سمپل ڈاکومنٹیشن ہے سب سے بہلے تو یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو ریکوائر ہوگا اس کے بعد آپ کا میٹری کا ریزلٹ کارڈ اور ایپ ایسی کا جانا وہ ریزلٹ کارڈ وہ کمپلز رہی ہوگا باقی ایک آپ کی جہاں مینز کے پاسپورٹ سائز یا وہ پکچر لگتی ہے تو بس یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں ہفٹین ٹو ٹونٹی ڈیز کا جو ہے مینز کے سارا جہاں پروسیجر ہوتا ہے جس میں مینز کے آپ کا جہاں آپ کا انڈمیشن پروسیجر ہوتا ہے آپ کا انڈمیشن لیٹر ایشیو ہوتا ہے اس کے علاوہ مینز کے جہاں آپ کا ویزا وغیرہ ایشیو ہوتا ہے تو یہ سارا مینز کے جہاں پروسیجر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مطلب ہوتی ہیں باقی رہی بات فی کی تو فی کا یہ سین ہوتا ہے کہ ویزے کی جو فی ہوتی ہے ویزے کی فی آپ نے مینز کی ہی پاکستان میں پی کرنی ہوتی ہے تو ویزے کی جو فی ہے وہ آپ کی 200$ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا مینز کی ویزا وغیرہ جانا وہ issue ہو جاتا ہے پھر اب یہ ہے کہ آپ ٹکٹ وغیرہ کروا کے جانا چلے جاتے ہو تو فی آپ کا کوشن یہ ہوگا کہ آپ نے فی وغیرہ کیسے پی کرنی ہے تو فی جو ہے آپ نے وہاں پر جا کے خود پی کرنی ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پر پہنچ جاؤ گا نا انیورسٹی پہنچ جاؤ گا نا انیورسٹی پہنچ کر آپ خود اپنی جا فی اپنے ہاتھوں سے پیک کرو دے کوئی بھی اگر آپ کو کہتا ہے نا اس طرح سے کوئی کنسلٹنٹ وغیرہ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے جی آپ کو میں آپ کو جی ہم اکاؤنٹ دے دیتے ہیں اس اکاؤنٹ میں آپ بھی وغیرہ ٹانسفر کر دیں تو آپ نے سب کچھ بھی نہیں کہنا کیونکہ آج کل کنسلٹنٹس جہاں وہ کافی مطلب اس طرح کی جائے نا اس ہوتیں چڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے ان کا پیسہ بھی ویسٹ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا ملک کوئی انسان ٹونڈ ہو جو وہاں پر آلجڈی جناٰو سٹیڈی کر رہا ہو یا سٹیڈی کر چکا ہو ٹھیک ہے اسٹیڈی کر رہا ہے تو بیسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر کوئی ملک کوئی بھی آپ کو پروblem اگرہ ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ہر مطلب و joke لی لائے کب جیسے کہ میں ہوں میں وہاں پہ سٹڈی کر رہا ہوں تو مینز کے جس یونیورسٹی میں میں سٹڈی کر رہا ہوں اسی یونیورسٹی میں مینز کے آپ کا بھی ایڈمیشن ہوگا تو اوویس سی بات ہے کہ کل کا آپ کو کوئی بھی ملک پروپلم ہوتی ہے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کوئی بھی ملک ہر طرح کے میٹرز ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پوری سپورٹ ملے گی پوری آپ کو گائیڈنس ملے گی کوئی انشاءاللہ جانا آپ کو ڈیپکلٹی بھی اس نہیں کرنے پڑے گی تو میس کے یہ ساری چیزیں ہیں تو باقی دیکھیں بیسکل یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو کلیر کر دی پی سٹکچر میں نے آپ کو کلیر کر دیا اس کے علاوہ جو ہے اکوموڈیشن اینڈ میس کا بھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا باقی اس کے علاوہ جو ہے ڈوکیمنٹیشن کا تھا وہ بھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا تو باقی یہ ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹس جان کا امیشن ہو چکا ہے باقی کافی سارے جان کا ویزا جانا مطلب ایشو ہونے والا ہے تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا کوشٹیز کے اندر اور باقی یہ ہے کہ ہمیں سے جو جو مینز کے انٹرسٹیڈ ہے وہ مجھے مینز سے منٹیٹ کر سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو پروپرے میں انشاءاللہ پوری جانا اچھی طرح سے گارڈنس ملے گی اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ہے کہ اپنا ڈیسیشن لینا چاہیے آپ کو بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ مجھے کافی سارے سٹوڈنٹس کے انسٹاگرام پر میسیجز آتے رہتے ہیں مطلب کریئر روائے سے ریلیٹیڈ آتے رہتے ہیں باقی کریرستان میں ایم بی پیس سٹڈی کرنے سے ریلیٹیڈ بھی آتے رہتے ہیں باقی کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بھی مجھ سے کوئشن کرتے ہیں کہ انہوں نے ایم ڈیسیشن لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس پر بھی یہ ہے کافی لمبی چھوڑی جائے وہ ڈسکریشن ہو چکی ہے مطلب میں ایکسپلین کر چکا ہوں اپنا پوائنٹر بھی باقی یہ ہے کہ آپ کا اپنا بھی ایک مطلب چوئس ہوتی ہے ہر انسان کے باقی میرا کام یہ ہے کہ جو بھی میرا سٹوڈنٹ آتا ہے اس کو میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کروں بہترین بیویں کے مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اس چیز کا فائدہ ہو کیونکہ بات ایسے کہ آپ کو جو ہے نا یہ لائف کا آپ کا ایسا فیز ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ایک اگر آپ غلط سٹیپ لے لو نا تو یہ ہے کہ آپ کی پوری جو ہے نا وہ لائف جو ہے نا پھر آپ کو ریگرڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے کہ پھر آپ کا یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آکے آپ کے کریئر کا سوال ہوتا ہے تو اگر آپ بیسٹ چوئیس مینز کے بیسٹ چوز کرو گے بیسٹ آپ کے اگر آپ چوئیس ہوگی ڈیسیجن آپ کا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کی لائف بھی ویل سیٹلڈ ہوگی آپ کا کریئر بھی مینز کے اچھا مینز کے ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں باقی ورڈسپ گروپ کا لنک انشاءاللہ آپ جانا آپ کو مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو آپ ورڈسپ گروپ جانگ کر لیے چاہے گا باقی میں مجھے ورڈسپ آپ ڈیم کر سکتے ہیں ڈیٹی ایس وغیرہ کے لیے جو بھی مینز کا سٹوان وغیرہ کروانا چاہتے ہیں باقی آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی مینز کے انفو چاہیے ہو کوئی گارڈنس چاہیے ہو خوریر سے ریلیٹڈ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی مینز کے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں وٹسپ بھی بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پروپر گائیڈنس ملے گی تو باقی یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی کہ آپ بھی آپ کو جائے مینز کے مینز کیوریس وغیرہ ہمیں کلیر ہو گئی ہوں گی باقی اس کے لئے اگر آپ کو کوئی کوئیشن وغیرہ ہوگی چیز نہ سمجھ جائے تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جائنا میں بتا دوں گا تو باقی یہ ساری چیزیں ہیں باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں بس اپنا ڈیسیزن لیں جو بھی آپ نیکسٹ کرنا چاہتے ہیں ریپیٹ کے حوالے میں بتا چکا ہوں کہ میں کسی کو سجیسٹ نہیں کروں گا پرسلی میں کسی کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ ریپیٹ طرف جائے بجاؤ پرائیویٹ آپ کے باقی ساتھ انشاءاللہ ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس کرکستان میں مجھوڈی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سو باقی ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو باقی اپنا کیا رہے کیے گا I wish you all best of luck and اچھا ڈیسیزن لیں تاکہ آپ کا اچھا کریئر ہو and اچھی آپ کے لائف میں گروہ تو باقی ٹھیک ہے پھر نیکسٹ میرا بیلتے ہیں اللہ حافظ